دیکھو دعائیں مانگنے میں شرم اور آر محسوس نہ کرو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں شرم اور آر محسوس نہ کرو اس کا معمول بنا لو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے مجھے اس سے غرض ہوتی ہے کہ مجھے دعاؤں کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے تو جتنی دعا دکٹر ٹھیک کرے گا جا مانگ دکٹر سے میری مرضی میں ٹھیک کروں نہ کروں لیکن تو نے یہ بتا دیا ہے کہ تو مجھے اپنا محتاج تو اپنے آپ کو میرا محتاج نہیں سمجھتے تو نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تو اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں اللہ کا محتاج ہوں تو نہیں سمجھتا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اس لئے اللہ کی نظر میں دعا کی ویلیو ہے اگر آپ کا کوئی مسئلہ اٹھکا ہوا ہے اور آپ اس کے اسباب اختیار کرتے ہو دعا نہیں مانگتے اللہ کہتے ہیں تیرا یہ خیال ہے کہ مسئلے میں دور نہیں کر سکتا مسئلے تیرے گورنمنٹ دور کرے گی یہ تکبر ہے جو آپ کو سزا کا ذریعہ بنے گا اور برکتیں چھین لے گا آپ کی زندگی سے اس لئے قرآن کے الفاظ دیکھو اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا ٹھیک ہے بھئی یہ آپشن ہے نا آپ کو بتا آپ بتاؤ جب کوئی گورنمنٹ کسی کو کوئی آپشن دیتی ہے یا کوئی بینیفٹس دیتی ہے تو گن پوائنٹ پہ تھوڑی دیتی ہے ہے بھئی گورنمنٹ نے یہ کہا کہ قرضہ ملے گا بغیر سوت کے غریب لوگوں کو چاہیے اپنا مکان بنائے یہ کہہ گی نا گورنمنٹ آکے دھمکی تو نہیں دے گی جس نے غرضہ نئی لیا نا اسے مکان بنانے کے لیے اس کو شوٹ کر دیا جائے گا ایسی دھمکی دے گی کبھی یوں ہی کر دو اگر مو سے نہیں نکل رہا کچھ دھمکیاں دے گے کبھی کسی کو کوئی سہولت دی جاتی ہے ہاں دہاتی مائیں کر دی ہیں ایسا کھا وہ ایک آدمی نے پرینک بنایا ہے کہ انگریزوں کی مائیں اور پاکستانیوں کی مائیں میں کیا فرگئے ہیں بڑا دبردستہ تھا انگریز کی ماں کھانا لاکے رکھتے گی کھانا ہے کھانا نہیں تو یہاں سے دفع ہو جاؤ پاکستانی اور دہاتی ماں کیا کرے گی وہ میرا بیٹا کھا دے گا یہ میں نے تیرے لیے پکائی ہے بریانی میں نے تیرے لیے یہ پکایا ہے پہلے منتیں کرے گی بچہ نہیں کھایا گا تو دھمکیاں دینے پہ آ جائے گی کھا ورنہ میں تھپڑ پانوں گی تیرے کی بے غیرت انہیں پنوایا کیوں مجھ سے یہ یہ پتہ نہیں ہے یہ تو نورمل ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ کسی کو کوئی نعمت دے رہے ہو اور ساکھ میں بندوق نکال کے بولو کہ یہ لو کسی کو آپ نے حدیعہ دیا سو روپے ہزار روپے پانچ سو روپے آپ نے کسی کو دیئے یہ آپ کی خدمت میں وہ کہہ رہے یار میں تو ضرورت نہیں ہے آپ کا بڑی نوازش آپ بندوق مکنے لے تو یہ حدیعہ رہے گا یہ حدیعہ تھوڑی رہے گا تو کوئی بھی جب حکومت یا کمپنی کسی کو سہولت دیتی ہے تو وہ گفت کو پھر گفت ہی قرار دیتی ہے لیکن اللہ کا اس ٹائل یہاں میں بالکل انداز بالکل اللہ کیا کہتے ہیں مجھ سے مانگو یہ بینیفٹس مل رہے ہیں اللہ کی طرف سے نہیں بھئی اللہ کیا کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگو اور جو مانگو کہ میں وہ تمہیں دوں گا بس یہ اللہ ٹھیک ہے ہمیں تُو نے بتا دیا کہ ہم مانگیں گے اور تُو دیکھا ہمیں یہ بات بتا چل گئی اب ہماری مرضی ہم جب چاہیں تو اس سے مانگیں ہمیں یہ سہولت کا پتا چل گیا اب ہماری مرضی اب ہمارے مرضی کہتے ہیں it's up to you کہتے ہیں نہیں اب آپ کے اوپر رہے ہیں آپ مانگیں یا نہیں مانگیں نہیں آگے اللہ نے بندوق نکال لیا ہے ٹھیک ہے نا بندوق نکال لیا اللہ کہتے ہیں ان الَّذِينَ يَسْتَجْبِرُونَا نَعْقَادَتْ یاد رکھو اس سے مانگنے میں تکبر کیا میں نے تو کہا ہے مانگو اگر نہیں مانگا کبر سے کام لیا نہیں لیا ہم نہیں مانگ رہے سید خلون جہنم اتاخرین سلیل کر کے جہنم کی آگ میں پھیک دوں گا بھائی اللہ تو ہمیں گفت دے رہے دعا کا یا جرمانہ لگا رہے کیا کر رہے سمجھ میں آنے والی بات ہے کوئی سمجھ میں آنے والی بات بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اور مقام پہ جب اللہ نے کہا نا میری یہ نعمتیں ہاث تو پھر یہ نہیں کہا نہیں کھاؤگے تو یوں کر دوں گا یہ نہیں کہا اللہ نے قرآن میں کہا کھلو وشربو کھاؤ اور پیو حس سے تجابوس نہ کرو یہ نہیں کہا اگر نہیں کھایا نا تو جھنم میں پھیک دوں گا یہ کہاں قرآن نے کیا ہو گیا بھائی اللہ نے کہا فن کے ہو نکاہ کرو نہیں کیا نا جھنم میں بھیک دوں گا میں بچرتے کے بناہ سے بچے انسان وہ نہ کرو گے پھر تو جاؤ گے جہنم لیکن جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو بندوق کی نوک سے نہیں اللہ نے کہا کیونکہ وہ نعمت پھر نعمت رہتی نہیں ہے وہ نعمت تھوڑی رہتی ہے پھر وہ لیکن یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا ہم خوش ہو گئے زبردست اللہ کی طرف سے انعام مل گیا ٹھیک ہے جب سہولت سے ٹائم ملے گا تو مانگ لیں گے موڈ ہو گا اور نہیں بھی مانگا تو اللہ نے بس ایک آپشن دیا ہے مانگو کے تو ملے گا لیکن اللہ نے کیا کیا انداز دیکھو کہا کہ اگر نہیں مانگا اگر نہیں مانگا تو جہنم میں زلیل کر کے داخل کر دوں گا سوال پیدا ہوتا ہے اللہ یہ تو گفت دے رہا ہے یا ہمیں دھرا رہا ہے آزمائش میں ڈال رہا ہے اللہ کہتے ہیں گفت بھی دے رہا ہوں لیکن یہ بہت بڑی آزمائش بھی ہے کیونکہ اگر کوئی بہت بڑا سیڑ آپ کو ایک خالی چیک دے اور کہا اس پہ پیسے لکھو اور سائن کر دو اور آپ اس چیک کو اٹھا کے اس کے سامنے ڈس بین میں ڈال دو اس کا مطلب آپ کا یہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے آپ کا سیڑ کے بارے میں خیال ہے کہ اس نے جھوٹا چیک دیا یہ جھوٹ بول رہا ہے ورنہ کبھی آپ اس کو ڈس بین میں اٹھا کے نہیں پھیک دے بہت مشکل ہے واس سمجھانا بہت مشکل آپ غریب ہیں کھانے کو روٹی نہیں ہے ایک سیڑ نے آکے آپ کو ایک سونے کی ڈلی پکڑا دی کہا لے موج کر یہ کروڑوں روپے کی ہے آپ نے اٹھا گیا اس کو آپ نے کہا آپ نے اچھی آفر کی مجھے بہت اچھا توفہ ہے بہت خوشی ہوئی اب آپ جا سکتے ہیں بیگم سے کہا اس کو کچھرے میں پھیک دو سیڑ کو پتا چلے گا نا تو وہ کہے گا بیٹا تُو اتنا بڑا سیڑ تو ہے نہیں کہ تجھے اس کی ضرورت نہ ہو یہ تو میں جانتا ہوں کھانے کو تیرے پر روٹی نہیں ہے یہ جو تُو نے اس کو ڈس بین میں پھیکا ہے نا یہ اس کی علامت ہے تُو مجھے چھوٹا سمجھتا ہے کہ میں نے تجھے جو سونے کی ڈلی دی ہے وہ سونے کی نہیں ہے اس پر سونے کا پانی شڑاوا ہے یہ کس کے چھوٹ گونے کیا یہ اصل میں تُو میرے اوپر اللہ کہتے ہیں مانگو اللہ کو بتا ہے کہ ہم سب مہتاج ہیں ہمارے درجنوں مسائل ہیں ایسا دنیا میں کوئی نہیں ہے جس کے سارے مسئلے حل ہو گئے مسئلہ حل ہوتا ہے تو بیس مسئلے پیدا کر کے حل ہوتا ہے وہ اب دیکھو کتنے مسائل ہیں کسی کوئی بیروزگار ہے پیسے نہیں ہیں پیسے آ گئے تو خطرات پڑ گئے لگیتی کا خطرہ پیسے آ گئے تو دس مسائل کھڑے ہو گئے اور کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا گردے کا مسئلہ ٹھیک ہوا ہارٹ کا پیشنٹ بن گیا اور بیس قسم کے مسائل ہیں سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر بھی سکون نہیں ہے زندگی میں نیند نہیں آ رہی نیند کی گولیاں کھا کے سو رہے ہیں دنیا میں ٹینچن لیس آدمی کوئی بھی نہیں ہے اب اللہ نے کہا مانگو اب ہمیں اللہ نے بلینک چیک دے دی ہے کہ جو لکھو گے میں دے دوں گا تمہیں آپ نے اللہ کی اس آپشن کو اللہ کی اس نعمت کو اٹھا کے ڈس ون میں بھیگ دیا آپ ہرے کے در پہ جا کے اپنی حاجتیں بیان کرتے ہو کبھی تھانے میں پہنچے ہوئے ہوتے ہو کبھی ڈی سی آفس پہنچے ہوئے ہوتے ہو کبھی ڈی ایس پی کے پاس پہنچے ہوئے ہوتے ہو کبھی وزیر آزم سے رابطے کی میں کبھی مسجد کے امام سے آکے کہہ رہتے ہیں چڑیل آگئی ہے کوئی دمدرود کر کے اس کو بھگا تو گھر سے دس قسم کے لیکن اللہ کا دروازہ کھٹ کھٹانے کے لیے تیار نہیں ہو تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ کے مسائل احل ہو گئے یہ اس کی علامت ہے کہ آپ نے اللہ کی آفر کو ہلکا سمجھا ہے اللہ کو ماذا اللہ آپ نے جھوٹا سمجھائے اللہ کو ماذا اللہ آپ نے اس کا بیان کو سیاسی بیان سمجھائے لیکن جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اللہ کی اس آفر سے فائدہ اٹھاتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب ان سے بشڑے تھے اتنی اللہ سے دعائیں مانگی کہ ان کے گھٹنے سڑدے میں گر گر کے دعائیں مانگ بانگ کے ان کے گھٹنوں اور بازوں پر نشان پڑ گئے تھے انبیاء بہت دعائیں مانگتے ہیں ہر بات میں دعا ہر بات میں دعا قرآن کہتا ہے مجاہدین جو میدان جنگ میں لڑائی کے لیے اترتے ہیں وہ کیا دعا مانگتے تھے اے اللہ ہمارے اوپر سبر کو انڈیل دے ہمارے قدموں کو مضبوطی سے جمع دے اور ہمیں ان دشمنوں پر فتح دے تمام اسباب وسائل کے ساتھ اترے ہیں مگر دعائیں کس سے مانگ رہے ہیں اللہ سے بدر میں دیکھو اللہ نے ہمارے نبی سے وعدہ کیا تھا مدد کروں گا لیکن صحابہ کہتے ہیں نبی پوری رات مسلح پر سردے میں روتے رہے ہیں اللہ سے مدد کی دعائیں مانگتے رہے ہیں پھر بھی مانگ رہے ہیں اے اللہ اگر یہ تین سو تیرا شہید ہو گئے تو تیری دنیا میں عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا اللہ کو واسطے بھی دے رہے ہیں جہاں پیغمبروں کے ساتھ وہ زکریہ علیہ السلام کے اولاد نہیں اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں پوری زندگی اسی میں گزر گئی بڑھاپے میں جا کے اولاد ملی ہے تو سارے پیغمبروں کا اللہ نے یہی تذکرہ کیا اللہ سے دعا ایوب علیہ السلام پریشانیوں میں زندگی ٹینشنوں میں بیماریوں میں قرآن کہتا ہے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے تھے اے اللہ بہت پریشانی میں ہوں انتا ارحم الراہمین تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا پیغمبروں کو اس سے غرض نہیں ہوتا اس سے غرض نہیں ہوتی کہ دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی کہتے ہیں ہم مانگتے رہے ہیں بس ہمارا کام کیا ہے اور یاد رکھو جب قبول نہ ہو رہی ہونا پھر مانگنے کا مزہ ہے مزہ کب ہے آپ کے کیسی باتیں کرنے کے لئے مصطاب نے بلائے قبول نہ ہو رہی ہونا تو پھر ہے مانگنا تب ہی تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کا اللہ پہ ایمان ہے اور وہی قبول ہوتی ہے بعض دفعہ اللہ آپ اللہ سے جو چیز مانگتے ہیں اللہ وہ نہیں دیتا اس کا آلٹرنیٹ دے دیتا ہے ایک صاحب کا فون آیا مجھے کسی سے عشق ہوا ہوا ہے اور میں دعائیں مانگ مانگ کے تھکیا پھر بھی نہیں ہو رہی شادی آج کل تو لڑکوں کے یہی مسائل ہے مانگ مانگ کے دعائیں تھکیا تو آپ کہتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں میں تو پھر اس پر اور ترکہ لگا دیتا ہوں میں کہتے ہیں کہتے ہیں ہم جس کو مانگ رہے ہیں وہ ملی نہیں چلو نہیں ملی مقدر میں ہوگا دعا قبول نہیں ہوئی مفتی صاحب کہہ رہے ہیں دعائیں کیا ہوتی ہیں قبول لیکن اس کی کہیں اور شادی کی خبر ہمیں مل رہی ہے تو اللہ اگر دعا قبول نہیں کرتا تو کم از کم ایسا تو نہ کرے نا کہ اس کی کوئی شادی ہو رہی ہے اور ہمیں اطلاع مل رہی ہے خوشی خوشی لوگ بتا رہے ہیں تمہیں پتا ہے وہ اس کی شادی ہو گئی چلو یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے اس کے بچہ ہوا ہمیں اطلاع دی جا رہی ہے ارے تمہیں خوش خبری سنائے ہیں اور انسان تبتا ہے ہم نے تو لیلت القدر میں دعائیں مانگی تھی ہمیں مل جائے اور ادھر بھی چلے بھی وہاں گئی اور اس کے بچہ بھی پیدا ہو گیا اور تباہی اس وقت آتی ہے جب وہ بچہ سمجھدار ہو کے آپ کو مامو کہنا شروع کرتے ہیں حقیقت پر جب آپ ان کے گھر جائیں ملنے کے لیے اور وہ آپ کی پرانی گرل فرینڈ بچے کو تاروخ کرواری ہے تمہارے مامو لگتے ہیں یہ رشتے میں حقیقی تو نہیں ہے لیکن رشتے میں کیا لگتے ہیں مامو تو آپ کہو کہ یار یہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں یا کیا ہو رہے ہیں تو اس طرح بھی ہوتی ہیں تو ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ جو یہ مایوس ہوتے ہیں یہ قبول تو نہیں ہو رہی وہ بھائی دنیا میں یہ کی عورت پیدا ہوئی ہے کیا اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ وہ تیرے لیے نقصان دیتی ہر چیز تمہارے لیے نہیں ہے قرآن کیا کہتا ہے آسان تک رہو شیحن بہت سی چیزوں کو تم پسند نہیں کرتے لیکن اللہ نے اس میں خیر رکھی ہوتی ہے بہت سی چیزوں کو تم پسند کرتے ہو اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر نہیں رکھی ہوتی واللہ یعلم اللہ کہتا ہے مجھے پتا ہے وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تم جاہل ہو تم نہیں جانتے اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو سورہ قحف میں واقعہ نہیں ہے کیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نوجوان بچے کو قتل کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں مارا ان میں باباپ کا کیا قصور تھا فرمائے یہ بچہ بڑا ہو کر ماباپ کا باغی بنتا اس لئے اللہ نے اٹھا لیا اس کو اور نیک والدین تھے اللہ ان کو دوسری اولاد دے گا اب وہ والدین تو رو رہے ہوں گے ہائے ہمارا بچہ اللہ رشیل لیا ہم سے بھئی اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ اس کا نعم البدل اللہ تمہیں عطا کرے گا اور وہ ایسا ہوگا جو تمہاری خدمت کرے گا ہمیں نہیں پتا کچھوں کے اولاد نہیں ہوتی وہ پریشان ہے ہو کیوں نہیں اسی میں خیر ہے کیا بھروسہ کوئی اولاد ہو اور وہ آپ ہی کا سر بجانا شروع کردے ہوا جو جیسا چل رہا ہے اللہ سے اچھی امید رکھو اے اللہ میرے ساتھ یہی ٹھیک سر پہ بال ہوگا ہے ٹھیک ہیں نہیں یوں بولا کرو مجھ پہ ڈنڈ سوٹ کرتی ہے اس لئے اللہ مجھے بال مالشیں کر کر کے زیتون کی مالشیں یہ عاملہ کھا لیا انہوں نے لگانے کے بچے آئے نا کھانا شروع کر دیا انہوں نے نہیں ہوگا رہے ہیں ایسے لوگ ایسے گنجے دنیا میں موجود ہیں مجھ سے آکے پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے جو آپ کے بال ہوگائے تو بھائی ہر ایک کے نہیں ہوگیں گے یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے تو اسی میں صبر کرو یار مر کے کیا ہو جائیں گے ختم اسی میں اس پہ روٹیاں پکاؤ جب ایک بڑا سر ہونا اور بڑی خوبصورت سی ڈنڈو تو میرا تو دل کرتا ہے اس پہ دھوپ میں گرم کر کے اس پہ چپاتیاں مزا ہے سر بھی بڑا ہو اور تمیز سے بنا ہو تو ایک دم ایک ایسا ایسا فیل سا ہوتا ہے پھر یہ تو مزا اس پہ ایڈریس لکھ لو کبھی گم نہیں ہو گیا آپ تو اگر اللہ نے ڈنڈ دیئے بہت سے کام اس ڈنڈ سے لیے جا سکتے ایڈریس لکھ دو اس پہ تو اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ کبھی بھی گم نہیں ہوگی خیر یہ تو میں مزاق کر رہا ہوں لیکن اللہ نے جو آسمائش مقدر کی ہے کیا کرو بھائی سبر خواتین پریشان ہوتی ہیں بچے مر جاتے ہیں بعض نفع بچپن میں نبی نے کیا فرمایا جس عورت کا بچپن میں بچہ مر گیا اور اس نے سبر کیا میں اس کے لئے جنت کی زمانت لیتا ہوں بے سبرے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں ہم نے اپنے بچپن میں ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں جوان بیٹا مر گیا آنسو نکل رہے ہیں ان کے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا آنسو نکل رہے ہیں ماں کے لیکن اللہ سے کہہ رہی ہے اے اللہ کی آنسو میرے اختیار میں نہیں ہے اس لئے رو رہی ہوں کہیں تو مجھے بے سبرے لوگوں میں شامل نہ کر لینا میں نے ایسی عورتیں دیکھی ہیں بچپن میں جوان بیٹا مرا ہوا ہے اور ماں رو کے کیا کہہ رہی ہے اللہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے اس لئے رو رہی ہوں دیکھو ایسی عورتیں ہوا کرتی تھی اب تو چیخنا چلانا واویلا کرنا شور شرابا گھروں میں چیزیں اٹھا اٹھا کے پھیکنا اس کو سمجھتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے یہ وہ سبر کرنے والے پسند ہیں مانگتے رو مانگتے رو مانگتے رو اس چکر میں مت پڑو کہ کون سی قبول ہو رہی ہے کون سی نہیں ہو رہی ہر چیز اللہ سے مانگے نبی نے فرمایا جوتے کا تسمہ بھی ٹوڑ جائے تو کس سے مانگو اللہ سے اس کا مفہوم پتہ کیا ہے مطلب یہ کہ لوگوں سے مت مانگو لوگوں سے مت مانگو ہر حاجت کس کے سامنے پیش کرنی ہے اللہ سے پھر قبول ہو جائے ٹھیک ہے نہیں ہے تو زیادہ ٹھیک ہے اور میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے بھائی کہ انسان حقیقت میں اللہ سے گڑا کے مانگتا ہے نا دعا قبول ہوتے وے نظر آتی ہے دیکھو دعا کی حیثیت کیا ہے کہ آپ نے اللہ کے دفتر میں اپنی فائل جمع کرا تسلی ہو گئی آپ کا کام اب ہو جائے گا اب آپ کا انشن نہ لیں لوگ کہتے ہیں نا گارمنٹ کے ادارے میں بھائی ہم نے فائل جمع کرا دی ہے اب ہم ہمارے بس میں جو تھا وہ ہو گیا اب یہ پروسس سے گزرے گی جو بھی آپ کا پلوٹ آپ کے نام ہونا ہے گاڑی آپ کے نام ہونا ہے یہ گھر پہ آپ کو میسج جا جائے گا اب تمیز سے بیٹھ جاؤ بار بار جا جا کے وہاں پوچھتے نہیں روہ فون کر کے سر میرا کام ہو گیا سر میرا کام ہو گیا بھائی فائل پیشنٹ آپ ہسپیٹل میں اچھے ہسپیٹل میں اگر آپ داخل کرا دیتے ہو آپ کہتے ہو وہ بندہ سیو ہے اب یہ ڈاکٹروں کے حوالے میں نے کر دیا اب آپ تسلی سے تو جب آپ دنیا میں تسلی کر لیتے ہو یار پیشنٹ ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا فائل گورنمنٹ کے دفتر میں جمع کرا دی ہے تو اللہ کے ہاں دعا مانگ کے بھی مسلمان کو تسلی ہوتی ہے میں نے اپنا دکھڑا کس کے سامنے رکھ دیا ہے اللہ کی اب اس کی مرضی ہے وہ کرے ٹھیک ہے نہیں کرے تو بھی ٹھیک اب میرے لیے جو فیصلہ ہوگا وہ بہتر ہوگا لیکن اللہ آزماتا ہے ایک حدیث بیان کر کے بس بیان کو ختم کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک وہ دعائیں کر کر کے تھک کے یہ نہیں کہتا کہ میں دعا مانگتا ہوں مگر قبول نہیں ہوتی عجیب حدیث ہے درہو بندہ یہ کیوں کہہ رہے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی اس لیے کہ اسے لگ رہا ہے کہ جو مانگ رہا ہوں وہ ملنی رہا تب ہی تو کہہ رہا ہے لیکن نبی کہتے ہیں جب تک ہی الفاظ نہیں کہتے اس سے پہلے ساری قبول ہو رہی تھی ساری قبول ہو رہی تھی جب یہ کہا تو اب اللہ قبول کرنا بند اس سے صاف پتہ چل گیا کہ آپ کو جو لگتا ہے نا قبول نہیں ہو رہی وہ بھی حقیقت میں ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے قبول آپ یہ ہم بے وقوف ہیں جو ہم سمجھے گے نہیں ہو رہی کس طرح سے ہو رہی ہیں یہ کس پہ چھوڑ دو اللہ تو اپنے گھروں میں دعاوں کا معمول بنائیں موسیقی